آوٹ آف قویسچن ہے یہ ایکوٹل کا کیس ہے یہ ایکوٹل ہی ہوگا انشاءاللہ یہ کسی بھی صورت ریمانڈ کی طرف یہ ہم جانے ہی نہیں دیں گے کل آپ دیکھیں تو سی دائٹ وہ غلط انٹرپریٹ کر دیتا ہے میڈیا کہ یہ اس طرف ہم کبھی جائیں گے ہی نہیں درخواست ہوتی ہے بائے اندراجے فور اندراجے مقدمہ وہ بعد میں آئی ہے انکوائری سات دن پہلے شروع ہو گئی سات دن پہلے سے تفتیش کس کے کہنے پر چل پڑی فٹل بلوز کل سرکار کے کیس کو ملے آج جب ہم نے جی اسلام علیکم ناظرین آج پھر سے عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں دلائل جو ہے بیریسٹر سلمان صفدر صاحب نے دیئے ہیں آج پھر سمات جو ہے وہ ملتوی ہوگی ہے کل کے لیے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو نوٹس کر دی گئے ہیں دو بڑی اہم چیزیں جو ہے وہ آج ڈسکس ہوئی ایک تو ایف آئی آر کا معاملہ پھر سے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹرائل کورٹ میں معاملہ پھر سے ڈسکس ہو رہا ہے دوسرا ریمانڈ بیک کی بات ہوئی چیف جیسے اس نے بھی سوال کیا آپ نے بھی پھر ان کو بتایا کہ میرے پاس آخری یہ ایک حال ہوگا کہ اگر میں ایسا بولوں یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں سب سے پہلے تو کل ہم نے ایف آئی آر پڑھی چارچ پڑھا قانون پڑھا سپیچس پڑھی کل سارا کچھ سننے کے بعد سرکار کا کیس آغاز میں ہی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا بکھرنا شروع ہو گیا اور فیٹل بلوز کل سرکار کے کیس کو ملے آج جب ہم اس ریزیوم کیا تو آج ایک اور بہت بڑا فیٹل بلو ان کو مل گیا کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ ایف آئی آر ہوتی ہے ایک کمپلینٹ کے نتیجے میں جس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے انکوائری نمبر ٹرپل وان سے پانچ تاریخ سے وہ انکوائری شروع ہوتی ہے سو انکوائری شروع ہو جاتی ہے پانچ سے جبکہ کمپلینٹ مدعی اپنی ایف آئی آر کو جمع کرواتا ہے بارہ کو جس پہ ڈائری نمبر لگتا ہے تیرہ کا تو جج صاحب نے کہا کہ کمپلینٹ آنے کے بعد ہی ویلز تفتیش کے موف کرتے ہیں تو سات دن پہلے سے تفتیش کس کے کہنے پر چل پڑی کس گواہ کے کہنے پر چڑی وہ گواہ نہ دالت میں پیش ہوا نہ وہ کمپلینٹ آئی نہ وہ کیبنٹس کے منٹس آئے سو درخواست ہوتی ہے بائے اندراجے فور اندراجے مقدمہ وہ بعد میں آئی ہے انکوائری ساتھ دن پہلے شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیٹل بلو ہے میری نظر میں بحیثیت سٹوڈنٹ آف کریمینل لاؤ این ایڈوکیٹ پریکٹسیم آن دی کریمینل سائیڈ جس کو آپ سن رہے تھے ہورس بیفور دھ کٹ جج صاحب نے بھی بار بار کہا سو ایک بہت فیٹل بلو ہم نے اس کیس کو میری نظر میں آج کا سب سے بڑا جو فیٹل بلو ہے وہ یہ کہ سرکار انہوں نے پوچھا اس کا امپیکٹ کیا میں نے کہا اس سے بنیادے ہل گئی ہیں جتنی امارت اس کے اوپر پورا سپر سٹکچر اسے کلیپس کر جاتا ہے سو یہ ایک ایسپیکٹ تھا اس کیس کا موونگ آن ورڈز ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں تھی پھر اس معاملے پر جو درخواست یوسف نصیم کھوکر سیکٹری انٹیریئر نے جمع کرائی اس میں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہی نہیں ہے اس میں انہوں نے کیا کیا وہ لکھا ہی نہیں ہے اس میں کسی جرم کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر کمپلینٹ کہاں ہے الزامات کہاں ہیں وہ کس نے دیئے ہیں منسٹری آف فورین افیز نے تو دیئے ہی نہیں انٹیریئر نے بھی نہیں دیئے تو ایف آئیے جو تفتیش کر رہا تھا رانہ سناولہ صاحب کے انڈرز جو تفتیش کر رہا تھا یہ انہی کا برین چائلڈ ہے یہ ایک ایسپیکٹ تھا دوسرا بڑا حیران کن جو آج ایسپیکٹ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وقلہ کو جو ہٹایا گیا آپ لوگوں کا جو عمران خان صاحب کے وقلہ تھے آپ کا کیا کردار اور کانڈکٹ تھا میں نے کہا جی ہماری غیر حاضری تھی چوبیس گھنٹے کی میڈیکل سیٹیفیکٹ تھا لیڈ کاؤنسل سکندر سلیم صاحب کا ان کے دانت کی سرجری تھی سو انہوں نے ایک دن کا ویٹ نہ کیا تین انٹیرم وارڈرز اوپر نیچے لکھوائے اور شام کو ایڈوکیٹ جنرل کو ایک ای میل کی کہ مجھے قابل ہونا ہر وکیلوں کی لسٹ بھیج دیں ہمیں ایک سچویشن ہے کیس میں ایڈوکیٹ جنرل نے اسی وقت سیم ٹائن پہ ان کو لسٹ واپس دے دی کہ یہ آپ کے وکیل ہیں اور اگلے دن وہ وکلا کوٹ میں پیش بھی ہو جاتے ہیں اور اگلے دن وہ وکلا کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں سیاہ کرتے ہیں سفید کرتے ہیں ایک ایک سوال پوچھتے ہیں وہ وکلا پوائنٹ ہو جاتے ہیں یہ بات سننے پر جسٹس میاں گل حسن کے موں سے بے ساختہ نکل گیا او مائی گاڈ اور آپ نے بھی میں نے بھی کہا او مائی گاڈ میں نے کہا جی میرے پاس بھی یہی جملہ اس سے بہتر جملہ ہو نہیں سکتا آپ کا ایک رییکشن ہے وہی رییکشن میرا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ادھر سے جت ساب ادھر بھیج رہے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل اسی وقت ان کو وکلا پروائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ لیں اور وہ وکلا آ کے تو آج ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلا لیا گیا ہے سوری کتا کلامی ماب وہی وکلا ہم نے کئی دفعہ دیکھے ہیں خان صاحب کے گینس کیسز میں بھی پیش ہوتے ہیں کاؤنسل کوئی ڈیٹ لینی ہو کوئی بھی جیسے جونیئر کاؤنسل دیکھیں یہ تو یہ ایسپیکٹ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کل کریں گے کوٹ کے اندر کہ وہ وکلا کون تھے ان کی کیا تیاری تھی ان کی کیا سٹینڈنگ تھی ان کو کیوں ان کو ینگ لائرز ہیں ان کا فیوچر ہے جونیئر سو یہ تو وہ کیس ہے جہاں پر سرکار نے مناسب سمجھا کہ تین سینئر پروسیکیوٹرز سیزنڈ فوجداری کیس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وہ سرکار کی طرف سے پیش ہوئے ادھر سے میں پیش ہو رہا ہوں سکندر زلکر نین ہو رہے ہیں سلمان اکرم راجہ ہو رہے ہیں عثمان ریاض گل ہو رہے ہیں سو اس موقع پر آپ نوجوان مقلع کے ہاتھ میں اتنا سیریس کیس تھما دیں اور چوبیس گھنٹے کا ان کو مولت دیں اور اگلے دن وہ شروع ہو جائیں یہ تو پھر ظلم ہوا نا اس کیس میں سو مگر کہنے کی بات یہ اور ان کی افیلیشن بھی دیکھنی ہوگی اور ان کی افیلیشن پہ کل ہم بات کریں گے کہ ان کی افیلیشن ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں مگر جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس ہرگز ریمانڈ کا کیس نہیں ہے میں کچھ دیر پہلے بھی کہا آپ کے پروگرام میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا سی ایس ایس کے بھی تین موقع ہوتے ہیں میاں بیوی کا تعلق ختم ہونے کے بھی تین موقع ہوتے ہیں تین بار کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تین دفعہ اٹیمٹ کرنے سے سی ایس ایس ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے چوتھی اٹیمٹ نہیں ملتی سائیفر میں بھی کسی جج کو چوتھا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس کیس میں اپنا ہاتھ سیدھا کریں پروسیکیوشن ایگزیبیٹس بار بار ایگزیبیٹس لکھ کر کٹے میں ہیں چوتھی بار وکیل کریں گے چوتھی بار گواہ چائنہ سے دبائی سے امریکہ سے واپس آئیں گے یہ پاکستان کے اسٹری کا سب سے مہنگا ٹرائل ہے جو بار بار وشیئٹ ہو رہا ہے ملزموں کی وجہ سے نہیں ملزم کے وکیل کی وجہ سے نہیں سرکار اور جج صاحب کی غلطی کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے کانٹروورشل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے ایکسپینسف ٹرائل اور سب سے بڑا جوک اور کامیڈی پروگرام ججز نے بھی کہہ دیا وہ سائفر ٹرائل اچھا آخری میرے سوال یہ ہے کہ ریمانٹ بیک کا ایک دفعہ ڈسکشن ہوا آپ کے بیچ میں آپ نے کہا کہ میرا آخری ریزورٹ ہوگا کہ اگر میں ایسا کہوں وہ کیا بات تھی کیونکہ سوشل میڈیا پر جیسے یہ ریپورٹ ہوا تو تھوڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ریمانٹ بیک کی بات سلمان صادر صاحب نے کیوں کیوں گئے میں نے یہ کہا کہ وہ غلط انٹرپریٹ کر دیتا ہے میڈیا کہ یہ اس طرف ہم کبھی جائیں گے ہی نہیں ابھی اس طرف تو دلائل شروع ہی نہیں ہوئے کہ اس میں غلطیاں کیا ہوئی ہیں سو ان کو میں نے بولا ہے کہ جس طرف کیس نکل رہا ہے نا اس راستے یہ راستہ بند ہے اس کا تو جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے یہ جو تین مرتبہ کہنے کے بعد وہ تو out of question ہے out of question ہے یہ ایک قوٹل کا کیس ہے یہ ایک قوٹل ہی ہوگا انشاءاللہ یہ کسی بھی صورت ریمانڈ کی طرف یہ ہم جانے ہی نہیں دیں گے کل آپ دلائل شروع ہوں گے تو دوبارہ evidence کو دیکھا جائے گا سو judges کے آگے یقیناً اس conduct کو جج صاحب کے دیکھا جائے گا کہ fair trial نہیں ملا تو ہمیں اب چوتھی مرتبہ fair trial دینے کی کوشش نہ کریں تین موقع ہو گئے وہ کافی تھے بہت شکریہ سلمان صدر صاحب ہم سے بگفتو کرنے کے لیے ناظرین آپنا بہت سا رکھا رکھئے